میں دیکھ رہا ہوں جہاں میدان میں لوگ ہیں اور بڑی سنکھیاں میں ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں جو ہمارا بائیں طرح منچ ہے اور سڑک کے کنارے جتنے بھی بڑے بڑے پیڑ دکھائی دے رہے ہیں اس کے نیچے بڑی سنکھیاں میں لوگ ہیں منچ کے پیشے بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ کننوش کے ہمارے اپنے لوگ اس بار نکیبل جتانے جا رہے ہیں بلکہ ریکارڈ متوں سے اعتحاسک بورٹ دے کر سے دیش کی بڑی جیتوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں مجھے اپنا پہلا چناو یاد آ رہا ہے جو ہمارے پرانے ساتھی ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ اسی میدان میں میں پہلی بار آیا تھا اور اس منچ پر نیتا جی سے لے کر کے پارٹی کے سوی ورش نیتا تھے اور جب مجھ سے اپیل کرنے کے لئے کہا گیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیول میں نے نام لیے تھے اور کیول آپ لوگوں سے سہیوگ مانگا تھا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں بولا تھا اس کے باوجود بھی کنوچ کی اس جنتہ نے مجھے جو پہلا چناو تھا اچھے بورٹ سے جتا کر کے بھیج دیا اس سمیں جو باتیں کہیں گئیں تھیں نیتا جی نے کہا تھا یاد ہوگا کہ میں اسے آپ کو اپنے بیچ میں بھیج رہا ہوں اسے نیتا بنا دینا ہماری پارٹی کے دوسرے نیتا نے کہا تھا کہ اس کو سلطان بنا دینا کسی نے کہا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے اپنی پوری راجنیتک جیون میں آپ کے ساتھ کھڑا دکھائی دے گا اور اس کا پڑام ہے کہ پہلے چناو سے جب بھی مجھے چناو لڑنا پڑا ہوگا میں چناو لڑا نہیں لڑا لیکن اپنے کنوچ کے لوگوں کو کبھی میں نے چھوڑا نہیں ایک کنوچ کا ایک لمبا سماجوادی اتحاس ہے جو ڈاکٹر رامنو لویا جی سے شروع ہوتا ہے نیتا جی سے لے کر کے اور جب بھی سماجوادی پارٹی نے جس کو آپ کے بیچ میں لڑایا ہوگا آپ نے اتحاسک بوٹوں سے جتانے کا کام کیا اور جب میں جیتا ہوں تو اس کنوچ کو وکاس کی اچھائیوں تک لے جانے کا کام کیا ہے اسی کنوچ میں جتنے بھی بڑے بڑے کام آج دکھائی دے رہے ہیں سب کے سب سماجوادیوں کے کیے ہوئے ہیں اگر کوئی ہائیوے پہ چلتا ہوگا تو وہ جانتا ہوگا کہ سماجوادیوں کا ہائیوے ہے کوئی چلا ہوگا لیکن ہائیوے کو ہم لوگوں نے کبھی دھلوایا نہیں ہوگا جو لوگ آج کے دن جب ہم یاد کر رہے ہیں اور اپنے پشرام جنتی کے دن اکشہ ترتا کے دن جب یہ کارکم ہونے جا رہا ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ کنوز کی جنتہ ایسے لوگ جو ہمارے اور آپ کے بیش میں دیوال بن کر کے کھڑے ہیں سمیہ سمیہ پر سماج کو توڑنے کا سندیج دیتے ہیں ان سب کو آپ دھونے کا کام کروگے ایک ایک بوٹ ڈال کر کے دھونے کا کام کروگے ویسے تو چوری میں جھگڑا تب ہی ہوتا ہے جب بٹوارہ ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے چوروں میں جھگڑا تب ہی ہوتا ہے جب چوری کی چیز کا بٹوارہ ٹھیک نہ ہو اور ہمیں تو وہ دن بھی یاد آ رہے ہیں جو لوگ کہتے تھے بادلوں کی وجہ سے رڈار سے دکھائی نہیں دیتا ہے اور نالے کی پائپ سے گیس نکال کر کے چائے بنائی جا سکتی ہے آج وہی لوگ اور ان کے سہیوگی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ویکسین نکال لی ہے جو ویکسین لگوائی ہے جن کے پاس ایسا گیان ہے تو ان پہ یہ بھی تو گیان ہوگا کہ ویکسین جو لگ گئی ہے وہ ویکسین کیسے نکالی جائے گی میں بہت لمبی باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں ہمارا کسان نوجوان اور اس دیش کی جنتہ بدلاب چاہتی ہے وی جے پی کے لوگوں نے پچھلے دس سال میں اور لکھنوں کی سرکار نے سات سال میں جنتہ کو جھوٹی باتیں اور وعدے جھوٹے دے کر کے گمراہ کرنے کا کام کیا ہے ہم سب مل کر کے انڈیا گڑبندان اور سماجوادی پارٹی مل کر کے ان کو سبق سکھانے جا رہی ہے یہ لوگ جو ہمارے آپ کے پیچھے اور سمیدھان کے پیچھے پڑے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ڈبل انجن کی سرکار ہیں یہ بڑی بڑی ہورڈنگیں آپ ان کی دیکھو جو بڑی بڑی ہورڈنگ لگائے ہیں جو اپنے آپ کو ڈبل انجن کی سرکار کہتے تھے ان کا ایک انجن گائب ہے اور جس انجن کے لیے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں وہ کھٹا رہا انجن تو کہیں ہورڈنگ پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے میں آپ سب کا دھنیواد دیتا ہوں میں راہول گاندی جی کا دھنیواد دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں آ کر کے اور اپیل ہم لوگوں کے لیے کرنے آئے ہیں ہمارا آپ کا منوول بڑھانے آئے ہیں مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ سب لوگ ان کی بات بھی سنیں گے اور انہیں بدھائی بھی دیں گے کہ جو انہوں نے یاطرہیں کی ہیں چاہے وہ نیائے یاطرہ ہو یا محبت کو لے کر کے انہوں نے جو بھائی چیارے کو لے کر کے ملی جلی سنسکتی کو لے کر کے یاطرہیں کی ہوں اور آج جب وہ کھنوج میں آئے ہیں اگر محبت اور سرگند مل جائے تو سوچو کتنا پریورتن ہو سکتا ہے اور ہم اپنے کنجوج کے لوگوں کو بھروسہ دلا سکتے ہیں جو ہمارے وکاس کی سگند روکی ہے اس وکاس کو آگے بڑھانے کا کام کریں گے میں آج کے دن جب آپ بوٹ ڈالنے جا رہے ہیں کچھ دن بعد میں ایک ہی اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ آئے ہیں آج کے بعد کل آخری دنوں کا پرشار کا اس کے بعد پرشار نہیں ہو پائے گا میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گاؤں اپنے بوٹ پر جا کر کے سماجبادی پارٹی کے پکشمے محول کے ساتھ ساتھ بوٹ ڈلوانے کی تیاری کرنا ہم لوگ آ پائیں نہ پائیں بتاؤ آپ لوگ تیاری کروگے بوٹ پر اور اب تو بی جے پی کی ہار ہونے میں کیول چار قدم باقی ہیں کیول چار چرن چار قدم چار چرن باقی ہیں کیول اور یہ چار چوتھے چرن کا چناؤ بلکل بیش کا چناؤ ہے ابھی تک تو وہ نیچے جا چکے ہیں بہت یہ چوتھے چرن کا چناؤ جو بلکل بیش کا چناؤ ہے بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا بیلنس خراب کر دوگے کہ نہیں کروگے بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے کناؤچ کے سبی لوگوں کا دھنوا دیتا ہوں منچ پر اوپس سے سبی نتاؤں کا دھنوا دیتا ہوں میں ایک بار پھر رہول گانجیدی کا کناؤچ شہر میں جو اتحاسک شہر ہے ہمارا نکیبل اتحاس پورے دیش دنیا میں جانا جاتا ہے بلکہ سگن اور یہاں کے ویپار کی وجہ سے کناؤچ کی ایک الٹ پہچان ہے میں اپنے کناؤچ کے لوگوں کا بھروسہ دلاتا ہوں کہ کناؤچ کی پہچان کو اور اوچائی تک پہنچانے کا کام کریں گے